السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو علم البلاغہ یعنی بلاغت کے کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقتم ہے اس سے پہلے بلاغت کی دو کلاسیں ہو چکی ہیں اس پہ ہم لوگوں نے فصاحت کیا ہوتا ہے فصاحت کی تعریف فصاحت کے لیے کیا کیا چیزیں شرطیں ہیں اس کو ہم نے ڈیٹیل سے سمجھ لیا ہے اب آج تیسرے دن کی کلاس ہے اس میں ہم لوگ سیکھیں گے کی بلاغت کیا چیز ہے کیونکہ سب سے پہلے فصاحت ہوتی ہے اس کے بعد بلاغت اس کو ایک شیر میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں اثر ہو سننے والوں پہ بلاغت اس کو کہتے ہیں فصاحت کو ہم نے جان لیا فصاحت کا تعلق اس کی لفظی ترکیب سے تھا فصاحت کی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ سلامت الکلامی من عیوب اللفظیہ یعنی لفظی طور پہ لفظی عیوب سے اس کلام کا اس کلمہ کا اس لفظ کا محفوظ ہونا ہی فصاحت کہلاتا ہے پھر فصاحت فی المفرد کی چار شرطیں تھی اسی کے ساتھ ساتھ مرکب کی چار کے ساتھ چار اور ٹوٹل کل آٹھ شرطیں تھی اس کو ہم نے دیکھ لیا آج ہم سمجھیں گے بلاغت کیا چیز ہے دیکھئے جہاں تک بلاغت کا تعلق ہے بلاغت پہلے سمجھتے ہیں بلاغت کا لغوی معنی کیا ہے دیکھئے بلاغت بلاغت سے بنا ہے کس سے بنا ہے بلاغ بلاغتن بلاغ معنی ہوتا ہے کسی جگہ کی رسائی یعنی پہنچ بلاغت کا استعمال سب سے پہلے مسلموں نے یعنی اہل دین نے سب سے پہلے کیا ہے اس کا مقصد ہے تھا تاکہ تبلیغ دین یعنی دین کی دعوت کو اور اسی کے ساتھ ساتھ اعجاز قرآن کو قرآن کے اعجاز کو سمجھا جا سکے کیونکہ قرآن ہمارے لئے اس زمانے میں قرآن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو یہ سب سے بڑا موجیزہ تھا تو اس چیز کو سمجھنے کے لئے یعنی قرآن کی فہمی کے لئے اور اسی کے ساتھ اس کو سمجھ کر کے قرآن کی بات یعنی دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس بلاغت کا استعمال کیا گیا کیونکہ کوئی بھی بات جب آپ کسی کو بلیغ انداز میں بیان کریں گے تو سننے والے پر اس کا اثر اچھی طرح سے پڑتا ہے کیونکہ آپ نے شیر میں دیکھا بھی ہے کہ اثر ہو سننے والوں پر بلاغت اس کو کہتے ہیں اگر آپ ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہیں اسی کے ساتھ جیار اف نیٹ جیار اف کی تیاری کر رہے ہیں اور بہت سے سیویل سرویس جو اسٹیٹ لیبل کے اگزام ہے اس میں بھی علم البلاغہ باقاعدہ ان کے نساب میں اس کے سلیبس میں داخل ہے تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم لوگ بلاغت کی تعریف کو جانتے ہیں جاننے کی کوشش کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھیں گے کہ اناثر البلاغہ کیا چیز ہے کلاس کی جانب چلتے ہیں دیکھئے آپ لوگوں کو سلائٹ دکھ رہی ہے یہ اپنوں کا ٹیلی گرام چینل ہے یہاں سے آپ پی ڈی اپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا ریویزن کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں اسی کے ساتھ آپ کوئی کمنٹ ہے کوئی مشورہ ہے کوئی سجھاؤ ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں دوستوں کو بھی بتائیں کہ بہت سے مدارس کے طلبہ بھی بلاغت کو سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر آپ قرآن و حدیث کی باریکیوں کو اس کے اجاز کو سمجھ نہیں سکتے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو بھی دبا لیں آگے چلتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہم بلاغت کی تعریف کو دیکھیں گے دیکھئے بلکل آسان لفظ میں اس کو سمجھیں گے بلاغت کو بلاغت کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں لئنہا کیونکہ حازمیر کا مرجہ بلاغت لئنہا کیونکہ بلاغت تبلغو تبلغو بلغا يبلغو یعنی پہنچانا المعنى معنى کو یعنی میننگ کو مطلب کو پہنچاتا ہے کون بلاغت کہاں الى قلب السامعی یعنی سامع کا مطلب سننے والے کے دل تک کیونکہ بلاغت جو ہے معنى کو میننگ کو مفہوم کو کہاں تک پہنچاتا ہے سننے والے کے دل تک ایسے اسلوب میں بی اسلوب ان اسلوب کا مطلب طریقہ اسٹائل ایسے اسلوب سے جو کی فسی ہو یو کی فسی ہو اور حساب الاقتزائی اور وہ اقتزائی حال کے مطابق ہو ہر ایک لفظ کی باریکی کو ہم سمجھیں گے بلکل ہمیں سمجھ میں آ جائے گا پہلا کیا کہا گیا کیونکہ وہ معنى کو سننے والے کے دل تک پہنچاتا ہے اس لیے بلاغت کو بلاغت کہتے ہیں سمجھ گئے اب ہم یہ سمجھتے ہیں آگے با کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایسے اسلوب سے کی جو فسی ہو اس سے یہ بات نکل کے آتی ہے کہ کوئی بھی کلام اگر بلیغ ہے یعنی بلاغت ہے تو فساحت اس کے لیے ضروری ہے فساحت کا مطلب ایوب اللفظیہ سے پاک ہونا یعنی لفظی آئیبوں سے پاک ہونا کسی بھی بلیغ کلام کے لیے ضروری ہے وہی ہے کہ بی اسلوب ان فسیحن ایسے اسلوب سے جو فسی ہو تو اگر ہم کوئی کہے کہ اس میں بلاغت پائی جاتی ہے ایک کلام بلیغ ہے تو اگر بلیغ ہے تو بلیغ کے ساتھ ساتھ فسی بھی ہونا ضروری ہے کمپلسری ہے لازم ہے اسی کے ساتھ کسی بھی کلام کوئی کلام اگر فسی ہے تو اس کے لیے گارنٹی نہیں کہ وہ بلیغ بھی ہو کیونکہ بلاغت کی تاریخ دوسری ہے کہ بلاغت کیا ہوئے کہ وہ معنی کو سننے والے کی دل تک پہنچاتا ہے بلاغت کے لیے یہ شرط ہے یہ پہلی شرط ہے کہ بی اسلوب ان فسیحن ایسے اسلوب میں ہو جو فسی ہو دوسری شرط ہے کہ خسب الاقتضائی یعنی اقتضائی حال کے مطابق ہو ہم نے اس کو تاریخ کو اچھے سے سمجھ لیا اب اگر کوئی کہے اگر کوئی کلام کوئی کہے اگر کہے کہ یہ بلیغ ہے تو فسی بھی ہوگا اگر کوئی کلام فسی ہے تو اس کے لیے گارنٹی نہیں کہ بلیغ بھی ہونا چاہیے یہ چیز سمجھ گئے بی اسلوب ان فسیحن حسب الاقتضائی حسب الاقتضائی کا کیا مطلب ہے کہ سننے والا جو سامنے آپ کا سامنے ہے جس طرح کا اقتضائی حال دلالت کرے تقاضہ کرے اسی طرح کا کلام پیش کیا جانا چاہیے اس کی مثال اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں بلکل سمجھ میں آئے گا اب ہم آگے چلتے ہیں ہم پہلے تعریف دیکھ لیے اس کی لغوی معنی ہم نے سمجھ لیا اب اس کی بلاغت کی تعریف دیکھتے ہیں دیکھئے بلاغت کی تعریف ہم نے دیکھ لی اب آگے کیا ہے اناثیر یعنی اس کے ایلیمنٹ اس کے پارٹ کیا ہے دیکھئے بلاغت کے اناثیر میں ایک الفاظ ہے ظاہر سے بات ہے کوئی کلام بلیغ ہوگا بغیر الفاظ کے تو ہوگا نہیں دوسری چیز ہے کہ مفہوم مفہوم کا مطلب جو کلام کہا جائے وہ سمجھا جا سکے سمجھنے کے قابل ہو دو چیز ہوئی نمبر تین الاسلوب الترکیبی یعنی ایسا اسلوب ایسی اسٹائل ایسا طریقہ ایسا میتھرڈ ایسی اسٹریٹیجی جو کی ترکیبی طور پہ ہے ترکیبی مطلب جیس طرح کا اختزاء حال دلالت کرے اسی طرح کا اسلوب اختیار کیا جائے جو کی پیدا کرے کیا کرے التأثیر والتأثر یعنی ایسا اسلوب ہو جس سے سننے والے کے ذہن میں ایک اثر پیدا ہو یعنی امپیکٹ پیدا ہو اس کا امپریشن پیدا ہو تو اس کے اناثر کتنے ہیں تین ہیں الفاظ ہیں مفہوم ہیں اسلوب ترکیبی ہیں نیٹ جیارب کے پیپر میں اس طرح آ سکتا ہے کہ اناثر البلاغا اس کے بعد تین دے دے گا کہ کہیں کہیں چار دے دے گا تو تینوں کو یاد کر لیں الفاظ آئے گا مفہوم آئے گا اور اسلوب ترکیبی آئے گا اب اسلوب ترکیبی اختزاء حال کو سمجھتے ہیں آگے ایک مثال سے دیکھئے کہا گیا ہے لِأَنَّهَا تُبَلِّغُ الْمَعَنَا إِلَىٰ قَلْبِ سَامِ بِأُسْلُوبٍ فَسِيحٍ ایسے اسلوب سے جو کی فسیح ہو سمجھ میں آگیا اس کے بعد کہا گیا حسب الاقتزائی اقتزائی حال کے مطابق بھی ہو تب ہی ہم اس کو بلاغت کہیں گے کلام آپ کا بلیغ ہے بلاغت سے بھرا ہوا ہے ایک مثال لیتے ہیں جیسے کسی کو اس کے بھائی کے بارے میں خبر دینی ہے کہ آپ کا بھائی آ رہا ہے بلکل جو سامے ہیں سننے والا ہے وہ خالی و ذہن ہے اس کا دماغ بلکل خالی ہے تو کہے گا اَخُوْكَ قَادِمُن کیا کہے گا اَخُوْكَ قَادِمُن یعنی تمہارا بھائی آ رہا ہے اس کو انفارمیشن پہنچ گئی وہ سمجھ گیا لیکن اگر کوئی سامے یعنی سننے والا ایسا ہے جو کہ شک میں رہتا ہے کس میں تردد میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا بھائی آیا کی نہیں وہ جھوڑ بولا ہے اب اختزائے حال کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی کلام کہا جائے تاقید کے ساتھ کہا جائے کیونکہ اس کے ذہن میں تردد ہے شک ہے تو جو متقلم وہ کیا کہے گا اِنَّا أَخَاكَ لَقَادِمُونَ بِلَا شُبْحَا تُمْحَارَا بھائی آرہا ہے تو یہاں اِنَّا کا استعمال کی کیونکہ ہے کیونکہ اختزائے حال اس چیز پہ دلالت کر رہا تھا کیونکہ جو سامے کیا ہے وہ متردد میں تھا وہ تردد میں تھا وہ کیا ہے وہ شک کر رہا تھا کہ نہیں میرا بھائی نہیں آئے گا کیونکہ اس کے آنے کا ٹائم نہیں ہے تو لیکن متقلم کیا کہا اِنَّا أَخَاكَ لَقَادِمُونَ بِلَا شُبْحَارَا بھائی آرہا ہے تو اگر کوئی متردد میں ہے اگر کوئی شک کر رہا ہے اسی کے ساتھ تردد میں ہے تو اس کے لئے ہم اِنَّا أَخَاكَ لَقَادِمُونَ استعمال کر دیں گے تیسرا ہے کہ کوئی بلکل انکار کرے نہیں میرا بھائی نہیں آسکتا نہیں آئے گا کیونکہ اس کا ٹائم ہی نہیں ہے اب لیکن وہ حقیقت میں آرہا ہے تب کیا کرے گا اقتضائحال کے مطابق اپنا کلام کہے گا کیا کہے گا وَاللَّهِ یعنی قسم بھی کھالے گا کی بَا خُدَا اِنَّا أَخَاكَ لَقَادِمُونَ یعنی وَاللَّهِ یعنی قسم خدا کی وَاللَّهِ یعنی قسم اللہ کی کیا وہ قسم کھا رہا ہے اِنَّا بِلَا شُبَحَا اَخَاكَ تُمْحَارَا بھائی لَقَادِمُونَ آرہا ہے تو پہلے میں ہم اَخُو کا قادِمُونَ کب کہیں گے بلکل کسی کو کوئی انفارمیشن دینی ہو دوسرے میں اِنَّا أَخَاكَ لَقَادِمُونَ کب کہیں گے جب کوئی شکیا تردد میں ہو تیسرا ہے کی وَاللَّهِ اِنَّا أَخَاكَ لَقَادِمُونَ جب کوئی انکار کر رہا ہے نہیں میرا بھائی نہیں آسکتا اسی کو کہتے ہیں اقتضاء خال اب امید ہے کی حسب الاختضائی کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے اور کیا چیز بلاغت میں سیکھنا ضروری ہے دیکھئے بلاغت کے لیے کچھ بنیادی باتیں ہیں اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں دیکھئے آپ سوچتے ہیں کہ ہم بلاغت کو کس طرح سمجھ پائیں بلاغت کو سمجھنے کے لیے دنیا کے فسحا و بولغا کے کلام کا مطالعہ یعنی دنیا کے جو بڑے بڑے فسیح اور بلیغ گزرے ہیں جیسے ابن مقفع ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے عربی رائٹر گزرے ہیں جن کے کلام فسی و بلیغ ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ نہیں کریں گے تو آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے جیسے تہا حسین ہیں ان کے کلام کو آپ پڑھیں گے اور بہت سے ایسے رائٹر گزرے ہیں جن کے آپ کلام کو جب تک نہیں پڑھیں گے اس کا مطالعہ نہیں کریں گے تب تک اب مطالعہ کر کے اس کا معازنہ ایک دوسرے کا کمپیر نہیں کریں گے تب تک آپ بلیغ کلام کو سمجھ نہیں پائیں گے سمجھ میں آ گیا آگے چلتے ہیں آگے کیا ہے قرآن قریب کے اسالیب بیان کا گہرہ مطالعہ قرآن قریب کا آپ پڑھئیے اور اس کے اسلوب بیان یعنی کوئی لفظ کس اسلوب بیان کیا گیا ہے اس کو گہرائی سے اس کا مطالعہ کیجئے تب بھی آپ بلاغت کی باریکیوں کو سمجھ پائیں گے دو چیز ہوئی تیسرا ایک اچھے اور برے اناثر کی حصی تمیز اور پھر نتیجہ اچھا جب آپ اس کے اناثر یعنی جس میں تھا اس کے اناثر میں سے تھا کہ الفاظ تھا مفہوم تھا اسلوب ترقیبی تھا اس کو آپ جب پڑھیں گے اچھے برے اناثر کی تمیز کر سکیں گے یعنی کون اچھا ہے کون برا اور پھر آپ اس کا نتیجہ نکالیں گے تب ہی آپ بلی ہو ہو سکتے ہیں چوتھا کیا ہے کلام الہی کی فوقیت ظاہر سی بات ہے دنیا کا کسی کا بھی کلام ہو اس میں کلام الہی کی فوقیت سارے بھی جتنے کلام ہیں قرآن جیسا فسی بلی کلام کسی کا نہیں ہو سکتا وہ ہی کہہ رہے ہیں کلام الہی کی فوقیت فضیلت کو مسلم میعاروں کی کسوٹی پر جانچ پرک کر بشری کلام جو انسانی کلام چاہے وہ تہا حسین ہو چاہے وہ محمود تیمور ہو اسی کے ساتھ کوئی بھی رائٹر ہو آپ ان کے کلام کو خوب اچھے سے پڑھیں احمد شوقی ہیں حافظ ابراہیم ہیں کسی بھی کلام کو واضح کرنے کی صلاحیت و جذبہ ٹھیک ہے آپ دونوں کلام کو پڑھیں گے پھر اس کو واضح کیجئے اس کی صلاحیت اگر آپ کے اندر ہے اور جذبہ ہے تبیہ آپ بلاغت کو سمجھ سکتے ہیں اور بلاغت اور آپ ایک بلیغ بن بھی سکتے ہیں تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا کیا سیکھا بلاغت کے ہم نے معنی سیکھے لغوی معنی کیا ہوتا ہے پھر بلاغت کی تعریف بلاغت کے اناثر اور اس کے ساتھ ساتھ بلاغت کے لئے کیا کیا چیزیں سرطے ہیں بی اسلوب فسیح یعنی کوئی بھی بلیگ کلام فسیبی ہوگا حسب الاقتضاء کا مطلب ہم نے تینوں مثال سے سمجھا کی اخو کا قادمون انہ اخا کا لقادمون واللہ انہ اخا کا لقادمون جیسے سامے ہوگا جس طرح کا اس طرح کا کلام ہم پیش کریں گے آخری سلائٹ جو آپ لوگ کو دیکھ رہی ہے یہ آپ کے ٹیلیگرام کی چینل کی ہے اس کی لنک ڈسکریپشن باکس میں آپ کو مل جائے گی وہاں سے آپ اس کو لنک سے جوڑ سکتے ہیں تاکہ آپ وہاں سے پی ڈی اپ لے کر کے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا ریویزن کر سکے اس ہی کے ساتھ جاتے جاتے آپ لائک کر جائیں کمنٹ کریں دوستوں کو بتائیں شیئر کریں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دھبا لیں تو بس آج کی کلاس میں اتنا ہی اگلی کلاس میں نئے ٹوپک کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ما سلام